ملیئی سزیم خاتون سے جنہوں نے بتیس سال کپڑے پر کڑھائی کر کے قرآن مجید لکھا ہے ان کی لگن اور جد و جہد کی کہانی ایمان تازہ کر دیتی ہے میرا قرآن پاک مکہ میں جب پہنچا تھا تو ائرپورٹ پہ بارہ حافظ ہونے پڑا تھا اسلام علیکم ناظرین اردو پوائنٹ سے میں ہوں آپ کا میزبان شاہد بشیر کمبو ناظرین میں سے موجود ہوں گجرات کے علاقہ محلہ گڑی احمد آباد میں آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں دنیا کی اس عظیم خاتون سے جنہوں نے بتیس سال کے عرصہ میں آج سے کپڑے پر کڑھائی کر کے قرآن مجید کو مکمل کیا ان کی قرآن مجید سے محبت اور لگاؤ کی یہ ساری کہانی جاننے کے لئے ہمارے ساتھ سے موجود ہیں محترمہ نصیم محتر صاحبہ مانجی صاحب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہو گیا یہ تو ساری بات میرے اللہ کے پاس ہے جس کو چنتا ہے وہ لکھ لیتا ہے تو مجھے بھی اللہ نے چنا کچھ قرآن سے لگاؤ اتنا تھا میں اپنے پاکستان ائر پورٹس میں انڈسٹریوں میں بچیوں کو سلائی کڑھائی کا کام سکھاتی تھی تو سکھاتے سکھاتے کچھ ایسی باتیں ہوئیں جس سے تھوڑا سا دل برداشتہ بھی ہوئی تو اسے سوچا کہ کوئی نہ ایسا کام کیا جائے جو صدا کیلئے رہ جائے تو میرے سامنے قرآن ہی تھا جس چیز سے لگاؤ ہوتا ہے بندہ اس کی متعلق سوچتا ہے تو میں نے بھی یہی سوچا کہ میں قرآن کے لیے کچھ کرتی تو وہ یہ سوچتے سوچتے ترقیب آئی کہ میں قرآن کڑھائی آج تک کڑھائی کسی نے نہیں کیا سو میں اس کو کڑھائی کرتی اسی طرح میں نے اس کو کڑھائی کرنا شروع کیا میں نے ایٹی سیون میں اس کو شروع کیا اگست ایٹی سیون میں تو سنٹھارہ میں جا کے یہ مکہ ملوہ اس طرح یہ میرے بتیس سال اس کو بنانے میں لگ تو وقت گھار بھی تھا بچے بھی تھے سب کچھ تھا ایک عورت کے لیے سب سے بڑی مشکل ہوتی ہے کہ اس نے گھر بھی چلانے ہیں بچوں کو بھی سنبھالنے ہیں اور بھی رشتہ داریوں کو بھی سارا سمیٹنے ہیں تو سب چلتے چلتے مجھے رات کا ٹائم ملتا تھا زیادہ تار دن میں اتنا نہیں ملتا تھا رات کو ملتا تھا اس طرح کرتے کرتے یہ بتیس سال لگ گئی اور قرآن پاک مکمل ہو گئی مجیس میں کتنا کپڑا استعمال ہوا ہے اور کون کون سے یعنی اس میں وہ داگہ وغیرہ استعمال ہوا ہے اس میں میں نے اینکر کا ایک سو اسی ڈبے داگہ استعمال کیا ہے ایک ڈبے میں چوبیس لچھیاں ہوتی ہیں اور کپڑا اس میں تین سو گاز کپڑا ہرچو ہے جو تیرہ تھان بنتا ہے تو ہر جلد میں ایک تھان سے دو جلدیں بنتی تھی تو تیرہ تھان کپڑا میرا لگا اور ایک سو اسی ڈبے لگے داگے کی اینکر کے جو انٹرنیشنل داگہ ہے وہ جو خراب نہیں ہوتا اور کپڑا میں نے فیصلہ بعد سے کٹھائی لیا مہنی اس میں آپ نے اس کا کوئی کیلوکلیٹ کیا کہ کتنا خرچہی لاغت کتنی یعنی اس پر آپ کے آگے جب میں نے شروع کیا تھا اس وقت تو گچھیاں سستی تھی کپڑا میں نے مہنگا والا حریدہ لیکن داگہ اس وقت سستا تھا اتنا مہنگا نہیں تھا جب آستا آگے چلتا گیا تو دھاگہ مہنگا ہوتا گیا تو میرا اس پہ تقریبا ایک لاکھ چالیس یا پنتالیس ہزار خرچہ ہے کل مہ جی ہم نے دیکھا کہ قرآن جید کی شاد دور مد اگر اوپر نیچے ہو جائے گلتی سے اس کا مطلب ہی چینج ہو جاتا ہے تو آپ نے جب لکھا ہے پروف ریڈنگ کے لیے کسی عالم سے یا کسی حافظ قرآن سے اس کو دکھاتے تھے یا اس کا کیا گھر میں نے جب لکھا پہلے جب لکھائی کی تو حافظ کو پڑھایا پھر جب کڑھائی کی پھر حافظ کو پڑھایا جب مکمل ہو گیا پھر حافظ کو پڑھایا تین بار پڑھایا اس کی کہیں سے میں نے شاد یا ماد یا آگے پچھے نہیں ہونے دی جب ایک لفظ کا نکتے کا بھی تھوڑا سفرک آجائے تو مطلب ہلت ہو جاتا ہے تو وہاں بھی میرا قرآن پاک مکہ میں جب پہنچا تھا تو ائرپورٹ پہ بارہ حافظ ہونے پڑھا تھا تو اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں آئی تھی اس لئے اس کو پرفیکٹ کر کے انہوں نے مورے لگا دی تھی کہ اس میں کوئی غلطی نہیں نہ کوئی چینجگ ہے نہ کوئی غلطی ہے بلکہ جو آیت کے اندر نمبر ہوتا ہے وہ بھی واضح پڑھا گیا کہ اس میں بھی کوئی غلطی نہیں تھی مائی جی آپ کی خواہش تھی کہ قرآن مجید جب مکمل ہوا تو اس کو محشنید نبیوی میں نقصہ جات کو نوائش کے لئے رکھا جائے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی جو خواہش تھی وہ مکمل ہو گیا ابھی اس وقت آپ کے جو نقصہ جاتے ہیں وہ کدھر موجود ہیں میں نے جب شروع کیا تھا تب بھی یہ رب سے نیت کی تھی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گفٹ کروں گی تو یہ مجھے بھی خود سمجھ میں نہیں تھی کہ یہ تو منزل بہت دور کیا ہے کیونکہ پاکستان سے سعودی جانا یا لے جانا اتنا مشکل کام تھا لیکن میری ایک خدا سے بات تھی کہ میں نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گفٹ کرنا ہے بہت سال چینجنگ بھی آئی لوگ بھی آئے کہ ہمیں دے دیں یہ لیں کہ چھیک ہے یہ میں نے نبی کو گفٹ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے میری بہت سانی افریکہ تب پیدا کر دی اور میں وہاں لے کے چلی وہاں بہت بڑا میوزیم تھا اور انہ نے بڑے آنر کے ساتھ میرے قرآن کو وہاں میوزیم میں رکھتی یہ میری بڑے آنر کی بات ہے کہ میرا قرآن وہاں پہنچا اور انہ نے اس جگہ پہ میرا نام بھی بولا کہ یہ پاکستان کی نسیم اختر نے بنائے اور آج کال جو قرآن پاک ہے انہوں نے پھر مکہ میں لائے ہیں اب ایک نسخہ پڑا ہوئے ہیں میرے قرآن کی دس جلدیں ہیں تین پاروں کی ایک جلد ہیں ایک جلد جبل عمر پہ رکھی ہے انہوں نے اور انہوں نے گارِ حرا کے پاس بہت بڑا میوزیم بنائے اس میوزیم میں آخری جلد انہوں نے وہاں وہی سپارہ کھول ہے اور وہی صورت نکال جیے جس میں لکھا ہے اکرہ بے اس میں رب بے کاللہ جی خالق وہی رب برکہ کھول ہے اور اسی شوکیس میں لگایا گیا میرے لئے یہ بھی بڑے آنر کی بات ہے کہ ساتھ گارِ حرا اور ساتھ میرا قرآن رکھا ہوئے ہیں مہا جی ہم نے دیکھا ہے کہ جب اس طرح کے یعنی کوئی عظیم کام کرتا ہے تو کچھ لوگ اس کا یعنی وہ حدیعہ کہہ لیں یا اس کا کوئی مول وغیرہ کہہ لیں آپ کو کوئی آفر وغیرہ تو یہ ہو نہیں ایسی کوئی آفر نہیں ہو کسی طرح سے بھی کوئی آفر نہیں یہ وارڈ وغیرہ جو شیڈز وغیرہ ملی ہیں لیکن کوئی آفر وغیرہ نہیں کسی نے ہاتھ ہی نہیں بڑھایا اس طرف قرآن کی طرف تو کسی نے ہاتھ ہی نہیں بڑھایا نہیں کسی بندے نے یہ نہیں کہا کہ یہ نقصہ ہمیں دے دیں اور ہمیں اس کی پیمر کر دیتے ہیں ہاں جی وہ آئے وہ آئے جب بن گیا تھا تیار ہو گیا تھا تو میرے بیٹے کو بھی کہا لے آئیں مجھے بھی آئیں میرے میاں کو بھی آئیں کہ ہم سے اتنے کروڑوں کے حساب سے انہوں نے کہا لے لیں اور یہ نسخہ ہمیں دے دیں ایک بندے کی کال میرے بیٹے کو پتہ نہیں کہاں سے آئی تو انہوں نے کہا کہ جتنا چاہتے ہیں لے لیں اور یہ نسخہ ہمیں دے دیں میں نے کہا جی آپ بہت اچھے اللہ آپ کو خوش رکھے میں مدینہ شریف میں اپنے نبی کو دے آنگی آپ جتنے کروڑ کا مرضی خرید لینا یہ میرا ان کو جواب تھا یہ میں نے کسی کروڑ کے لیے نہیں بنایا تھا یا کسی پبرسٹی کے لیے نہیں بنایا تھا اس وقت تمہیں رجیزین میں یہ بات بھی نہیں تھی کہ دنیا میں اس طرح سامنے آئے گا میں تو اندر سے بیٹھ کے بنایا اور اندر میں رکھا بتا رہے تھے کہ جب آپ کا ادھر نمائش کے لیے رکھا ہوا ہے کرامجید آپ سے پہلے دنیا میں سے کسی نسان نے اس طرح کڑھائی کے لیے اتیار کیا یا آپ ہی سب سے پہلے یہ کیا باقی تو میں ساری دنیا کو نہیں جانتی دنیا میں قرآن سے اتنا اتنا لگاؤ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اتنا پیار کرنے والے لوگ ہیں کہ ہماری سوچ وہاں جا نہیں سکتے لیکن میرے علم میں جہاں تک بات آئی ہے میں نے نہیں سنا اور ان کے زبان بھی یہی ہے کہ یہ دنیا کا پہلا نسخ ہے اور وہاں بھی انہوں نے مجھے عالم اسلام کی پہلی خاتون کا خطاب دیا مہا جی اس کا جو نعمل بدل تو اللہ تعالی یا اس کے حبیب بھی آپ کو دے سکتے ہیں لیکن حکومت پاکستان کی طرف سے اب تک آپ کو کتنے آوارز سے یا تغمہ وغیرہ سے یا سیفٹی پیٹر وغیرہ سے اب تک نوازا گیا صرف ایک جو پرائیڈ آف فارمس دیا گیا اور کسی نے نہ بلایا ہے نہ کسی نے کوئی ایسا کیا وہ بھی الوی صاحب نے دیا ہے باقی کسی نے کوئی نہ کوئی نام نہ کچھ نہیں دیا آتا کہ ہمارے گجرات میں سے بھی کسی نے نہیں دیا شاید لوگوں کو اس کی اویرنس ہی نہیں ہے اویرنس ہوتی تو تب بات بنتی نا لیکن لوگوں کو اس کی اویرنس نہیں ہے قرآن کھولتے ہی نہیں ہے میرا بات ہی یہی تھی کہ میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتی ہوں جب میں سعودیہ میں گئی دوسری بار جب میں رکھ کے آ چکے تھے دوبارہ میں عمرے کے لیے گئی ہوں تو وہ مجھے وہاں کے میوزیم والے بتاتی ہیں کہ ایک بندہ آیا ہے وہ کہتا ہے میں سال پہلے آیا تھا تو یہ قرآن دیکھ کے گیا ہوں تو جا کے میں نے قرآن پڑھنا شروع کی ہے آج میں دوبارہ جب عمرے پہ ہوں تو میں ٹھارویس پارے پہ ہوں تو ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے سونے کے پانی سے قرآن لکھا ہے اور کاغذ پہ لکھا ہے تو کبھی میں کسی تجوری میں چھپاتا ہوں کبھی میں کسی تجوری میں چھپاتا ہوں تو جب یہ قرآن دیکھ کے گیا ہوں تو میں اپنا قرآن لے کے آیا ہوں اس کو بھی رکھتا ہوں میری یہ کاغذ تھی کہ قرآن کو سمجھنے والے آئیں اور قرآن کو پڑھنے والے آئیں اور قرآن سے پیار کرنے والے اور وہ میں اس میں کامیاب ہوئے اپنے پاکستان میں شاید نہیں لیکن سعودیہ جا کے پتا چلا کہ وہاں بہت زیادہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں آپ سے پہلے ایک کرام جید آسل اکھا ہوا حضرت عمر فروغ کے ان سے منصوب کیا جا رہے ہیں اس کے بعد آپ کا اس طفعہ جب میں گئی ہوں تو غار حیرات کے نیچے جو انہوں نے میوزیم بہت بڑا میوزیم بنایا ہے بہت ہی خوبصورت اس کے ساتھ انہوں نے بہت بڑی سڑک بنائی ہے جو غار حیرات کے قریب جائے گی پھر آگے لفت لگے گی تو وہاں ایک نسخہ پڑھا ہوئے ایک وہ رکھا ہے تو ایک ساتھ میرا قرآن رکھا گیا ہے اور ان کی زبان ہے کہ یہ قرآن آپ کا وہاں رکھا گیا ہے جہاں پہلی وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی تھی یہ اس کو عزاز دیا گیا ہے اور ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے کا یہ قرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوگا ہے اور آج کے دور کا یہ قرآن ہے موسیقی